ہم ہی نے مار ڈالوں گا تجھے اور ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اس فلم کے ری ریلیس کے پہلے 20 دنوں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ لوگ سنی دیول کو ایک بہترین ایکٹر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں جی ہاں دوستو اس فلم کو ری ریلیس کے باوجود آڈینس کی طرف سے زبردست ریسپونس ملا ہے اور جانیں گے کہ یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی یا پھر ہو چکی ہے فلوپ فلم کا بجٹ کتنا تھا دوستو اس فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے انیل شرما نے اس فلم میں ہمیں سنی دیول کے ساتھ امیشہ پٹیل اور امریش پوری اہم کرداروں میں نظر آئے تھے اگر دوستو بات کی جائے اس فلم کے فرس ڈیم باکس آفیس کلیکشن کی یعنی کہ آج سے بائیس سال پہلے جب ریلیس کیا گیا تھا دوستو اس فلم نے انڈیا سے لگ بگ 78 کروڑ روپے کی کلیکشن کی تھی اور اسی طرح دوستو فلم نے ورلڈ وائیڈ 133 کروڑ روپے کی کلیکشن کر کے باکس آفیس کے اوپر ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی لیکن اگر میں بات کروں اب یعنی کہ فلم کے ری ریلیس باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دن لگ بگ 40 لاکھ روپے سے اوپننگ لی جو کہ سمجھے تو ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں اسی طرح دوستو فلم نے باکس آفیس پر اپنی مضبوط پکڑ بنای رکھی اور فلم نے اپنے ریلیس کے ستاروے دن کمائے لگ بگ 16 لاکھ روپے اٹھاروے دن فلم کا کلیکشن رہا لگ بگ 5 لاکھ روپے اور اگر میں بات کروں فلم کے 19 دن کے باکس آفیس کلیکشن کی دوستو اس فلم نے اپنے 19 دن لگ بگ 4 لاکھ روپے کی کلیکشن گر دکھائی اسی طرح فلم کا ٹوٹل ویلڈ وائڈ یعنی کہ انڈین نیٹ کلیکشن لگ بگ 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کے اراؤنڈ دیکھنے کو ملا لیکن اگر میں بات کروں فلم کے 20 دن یعنی آج کے باکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو یہ فلم آج باکس آفیس پر لگ بگ 6 لاکھ روپے کے اراؤنڈ کلیکشن کرتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے اسی طرح دوستو اگر آپ لوگوں نے یہ مووی دیکھی ہے آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے باکس آفیس ریپورٹس جانے کے لیے ڈیوڈر ہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ لکھ